موسیقی ملکم بیک ناظرین ہمارے صاحب جس فکر تاہیم کیا ہے احمد کمال صاحب نے اس سابقہ بیوروکریٹ بھی ہے اور باہر اقتصاد جاتا ہے ملکم آپ کو کرتے ہیں احمد کمال صاحب تو ابھی بات جاری تھی ایر مرشل صاحب کی تو ایر مرشل صاحب اپنی بات مکمل کیجئے سوری تو بات شروع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تو پہچان لیا کہ آج کل ہم حالت جنگ میں ہیں مگر جنگ فیف جنریشن وارفیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نہ ایف سکسٹین استعمال ہو رہے ہیں نہ ایٹم بم بھی استعمال ہو رہے ہیں اس میں سارا ایفرٹ یہ ہے کہ آپ کو ہارٹ اینڈ سول کٹول کر لیا جائے یہ بات آج سے دو ہزار سر پر سنزونے بھی کہی تھی یہی بات تیمور لنگ اس کا مہر پیکٹیشنیر تھا اس نے یہ کیا اور اس کے بعد چلتی چلی جا رہی ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہٹلر کا جو منسٹر آف پروپیگنڈا تھا ہنری گوبلز اس نے تو کہا آپ ایک جھوٹ کو اتنی لفع بولیے اور اتنے زور سے بولیے کہ ساری دنیا اس کو سچ سمجھے پاکستان کا آج کل یہ حال ہے دیکھئے ہمارے ملک میں سب کچھ ہے اب آپ نے بات کی کہ قانون کے تحت چلنا چاہیے میں اٹس کر رہا ہوں جیسے بات شروعی تھی کہ جب آپ حالت جنگ میں ہیں اگر آپ اس بات کو مان لیں وہ بirsiniz کی نہیں کہ امیرہنسی ڈیکلیرہ جنہیں сыл چاہیے ڈیکلیرڈز ڈیکلیرڈہ ڈیکلیر سال بھی لکھے ڈیکلیرڈز برطے ملک میں کانون کی بات کر رہے ہیں برطانین میں تو کانون نہیں ہے اور آپ نے اس کو انٹرپیٹ بھی کرنا ہے تو یہ ہے اور کہ ہم پیس کے دانشنی جاریڈ میں نہیں ہے اگر آپ اس بات کو مان لیں تو اس کا حالت ہے ایکسٹرانری دیشن میں میرا اشارہ ہے کہ اکرامے کے لئے داشت کر دی ہے تو اس کو بھی داشت کر دی ہے یہ اشارہ نہیں ہے کبال شاہد صاحب یہ فیکٹ ہے جب آپ کا ڈالر ایک ہفتے میں 50% لوس کر جائے آپ اس کو کہہ جائے ہیں کہ شاہد دیکھئے we are going through extraordinary times اور جب extraordinary times ہوں اس کو react extraordinary measures سے ہی کیا جا سکتا ہے اس بات اور آگے بڑھائیں اس وقت سب سے بڑا علمیا apart from جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پارٹیوں کا گھر کے بیدی لنکر ڈھا رہے ہیں اور یہ لوگ ہیں کون جنہوں نے ہم کو اس نہج پہ لانے میں مدد کی یعنی وہ شخص جو کہ اپنی constituency سے election لڑتا ہے اور جیت نہیں سکتا آپ اس کو all party conference کا سربراہ بنا دیتے ہیں آپ مجھے بتائیے کونسی democracy میں اس قسم کی بات چل سکتی ہے دوسری بات یہ ہے آپ امریکہ برطانیہ جاپان فرانس لے لیجے یہ بڑی ڈیموکریسی ہیں اور جن کو ہم کہتے ہیں مدرف پارلیمنٹ پارلیمنٹری نظام وہ تو دھوکہ کھتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں کون تھی جمہوریت نہیں میری ارز سنیے نا میں یہ کہہ کیوں رہا ہوں یہ الفاظ یاد رکھے گا میں یہ کہہ کیوں رہا ہوں میں یہ کہہ سنے رہا ہوں جب آپ اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پچھلے چالیس سال سے مجھے بتائیے کونسا نیا چہرہ ہے سوال یہ تھا کہ براؤر گھٹو زرداری کی افتار پارٹی میں اپروزیشن جماعتوں کا اپیش تباہ ہو گیا جس کا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا کی حکومت کو چلتا کرنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پریائٹی کیا ہیں پریائٹی کیا یہی ہیں یا سندھ میں مرنے والے ایٹس کے مریض ہیں یا مثل پنجاب میں جو ہیبیٹ ایٹر سی کی مرض کے شکار ہیں یا پونگو میں کیٹی کے ہے تو مسائل یہ ہیں یا صرف یہ ہے جب وہ اتصاب عدالتوں میں آتے ہیں تو ان کی قصیت عدالت بھگڑے ڈال لی ہوتی ہے عدالتوں سے تاریخ میں مل جاتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ان کے نزدیک ہے وہی ہے کہ میرانوارسیز و لندن چلے جائیں گے علاج یہاں پاسیبل نہیں ہے کرکٹ امیرک کیسا ہو رہا ہے مس میں کپڑے کیسے پہننے چاہیے یہ ایک خاص طبقہ ہے کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ لوگ سڑکوں کے اوپر جانے دیتے رہے ہیں اور یہ سیاسی پارٹیاں جو عوام کے کوئی مسئلہ نہ کر سکے ان کی کوئی بات پرس نہ کر سکے کیا وہاں بالکل مظہور ہو چکے ہیں شکست تسلیم کر چکے ہیں جا کیا ہے جی آپ کو جی گزارش یہ ہے کہ میری ہمبل اپنین یہ ہے کہ دیموکرسی دس نوٹ سوٹ دنیٹس او پاکستان فرینکل اس کی وعدہ کیا ہے اب کینیڈا دیکھیں وہاں دو پارٹی سسٹم ہے لبرلز کنزرورٹیوز آپ انگلینڈ کے دیکھ لیں ایون امریکہ دیکھ لیں مین تو پارٹی یہ جو فیملی دینیسٹک پالٹکس ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے کسی پارلمنٹی فارم نمبر دو اکانومی میں وہ ایک ہوتا ہے لیسر فر جو جنرل پنسپل آف نون انٹرفیرنس اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ دو تین دن پہلے میں ایک چھوٹی سی فارمس سے غازی روڈ پہ میں نے میڈیسن لیں تو اس نے مجھے ایک چھوٹا سا کچھا بیپر دے دیا تو میں نے اسے کہا بھائی مجھے آپ اپنے واؤچر پہ دو کی رسید دے اور اس پہ تمہارا ریجسٹریشن نمبر ہو کیونکہ بینگ گورنمنٹ سرونٹ میں نے آگے اپنے ریمبرسمنٹ کے لیے بھیجنا ہے تو اس کے پاس کہتا ہے جی میں نے تو آج تک بنایا ہی نہیں اب میں نے اسے اب مجھے اندادہ ہوا کہ جو ہم تبدیلی کہتے ہیں جی تبدیلی کیسے آئے گی تبدیلی ہر فرد ہے ملت کے مقردک سے ہم لوگوں نے لانی ہے پرائم نیسٹر عمران خان is working hard with good detentions لیکن یہ ہوتا ہے collective effort تو ہم لوگ اب دیکھیں AIDS میں اس کی مثال دیتا ہوں یہاں تو ابھی 535 ہے نا جو ابھی لڑکانہ میں نکلے جس میں majority بچوں کی ہے Toronto میں right as of today there are 56,000 HIV positive جی it's so horrible thing اب مسئلہ یہ کہ اس کی ڈیپھ پہ sindh eyes think government has absolutely dwindled down to nothing کیونکہ ابھی تک انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ simple جی ایک doctor نے جی وہ injection لگا ہے بھئی AIDS is not contagious اس کی اصل میں they are hiding they are not going to the root cause AIDS is not contagious یہ ہاتھ لگانے سے نہیں ہوتی it ایڈز سپریٹس تھو ایک چینج فلویڈ ایڈز ایڈز سلائیوہ اور فیزیکل کانٹکٹ ایڈز ہاتھ لگانے سے یا بات کرنے سے نہیں ہوتی تو اس کو سیریس لیں کیونکہ یہ پورا ملک کا ہیلتھ ویلنس اگر نظری کیسی طرح پھیلے کیونکہ پندرہ سو بیٹ لٹ کانا کیسی لٹ سکر ریننگ ہے ہی نہیں سکر ریننگ ہے ہی نہیں جی لیوارٹنگ میں بات لوگ سویتے ہیں غریب لوگ بھیجتے ہیں بالکل اور نشہ لوگ کرتے ہیں آپ سامنے ہیں وہ تو رہا سکر ریننگ بھیجتے ہیں تو لوگ اسی طرح پھر کھلا چھوڑ دے جائے مرتے سڑکوں نہیں ان کو سیریس لیں اور اس دن میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ پرگرام وہ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک اس میں کوئی پریکٹیکل ایفورٹ نہیں کی کی ایک سیپٹ بربل ٹاکس کہ ہم کر رہے ہیں تو بیس تار کا زفہ رہا ہے وہ تو کہہ سری لنک اپنا بات نہیں کی طور ملک ہے فلوائن کے صرف ہمارا ملک ہے جی بلکل تو اوبرال دیکھے جائے تو ہماری جو economy ہے ہمارے جو political جو ملیو چل رہے ہیں اس وقت اس میں ایک ہوتی ہے ہلتھی کرتیزم پارٹیز کی بھی آپ اپپوزیشن میں ہیں آپ ایک ہلتھی ایک بیلنس ایک یہ ایک قانت نہیں ڈیسکا ہوا یہ نہیں ہے everybody is against someone پاکستان میں اس حد تک ہم شکریر پرستی کا شکار ہو تو کہ ہم کسی پارٹی سے بھی اگر تلق رکھتے ہیں تو ہم بیتری کی کوئی سپورٹ کرنی ہے حالانکہ پارٹی آتی ہیں کوئی indispensable نہیں ہوتا سٹیٹ رہتی ہے تو جب تیل نہیں نکلا سوشل میڈیا پر سیاسی باتوں کو مبارک بات دے ہیں انکر پر سرمیچ مقصوص خوشی کا ظاہر کرنے چیخ پکایا کرنے نہیں ملا پہاڑ اور نکلا چوہا اس طرح کی باتیں کیا کیا کہیں گیا اس میں دو پرپوزیشن ہیں ایک تو یہ ایک انویزبل چیز ہے ایک effort کی گئی to be or not to be جیسی شیخ پہ نے کہتا چیخ بات چیخ ہی نہیں ٹھیک ہے دوسرا جو میں پڑھ رہا تھا کہیں لیکن وہ مجھے لگتا نہیں فیزبل کہ جی جتنے ہی ہمارے اویل یا گیس کے اگر possible reserves تھے تو they have been shifted by some electronic or some procedure to ڈیوار انتر جیسی ہی ایسی بات نہیں ہے اس کو ڈھلنے کے دوران اور اسی طرح گھر ملکی ڈیوار تاکتیں انہوں نے ڈیوار کر دیا ہے یہ اور تو دیا سکتا ہے نا یہ جیسی یہ یہ مقابی ایک ایک ڈیوار ڈیوار ایک پیسیتیو ٹوار پاکستان جیسی منرلز دوچستان دیکھیں آپ اپنا پنجاب دیکھیں سارے تو اس کو ایک ایشو نہ بنایا جائے اس کو مطلب ایک پوزیٹیو سائٹ پہ لیا جائے دیکھیں جی یہ تو ہماری جو سیاست ہے یہ ہے ہی یہ کہ میں اگر گورنمنٹ میں ہوں تو ٹھیک ہے اگر میں نہیں ہوں تو باقی سب کچھ غلط ہے لہذا اب وہ اس گورنمنٹ کو موجودہ کو گرانے کے در پہ ہیں نلیک نلیک وہ ایک خاتون ہے اس رہے گلور لے لیا ہے اور وہ گر جر گر جا لیا دیکھیں بعد اس وقت جو جو سر جس بات پہ میں ہمیں فیسائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ایک نومک کنڈیشن آف دی کنٹری جو ان چھوٹے چھوٹے اقدامات سے بہتر نہیں ہو سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنے پیسے نکل گئے ہیں ڈرین آؤٹ ہو گئے ہیں وہ جب تک وہ پیسے نہ آئیں اور مزید پھر جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ پیسے نہ آئیں ملک کی آلت بہتر نہیں ہو سکتی میں نے ایک نومکس میں ماستر کیا ہے میں باقی ساری ڈیفینیشن کو چھوڑ کر سیدھی سی جچکی بات کر رہا ہوں کہ جتنے پیسے گھر کے خرچے ملک کے خرچے کے لیے چاہیے اتنے پیسے فراہم کریں ورنہ پھر کیا ہوگا آپ کو بیلنس تو پھر بہت ہے میٹ کرنے کے لیے یا لوگوں سے پیسے لے یا باہر سے پیسے لے باہر سے پیسے لیتے ہیں کہ بھیگ مانگ رہا ہے اسے خودکشی کیوں نہیں کی بھئی اس وقت اس نے نیک نیتی سے کہا تھا کہ میں پریفر کروں گا کوئی مطلب ہے میں جہیں جاؤں گا اور دس منہیں نہیں گیا تو اب یہ بھی ایک الزام ہے کہ چھ منہیں یا آٹھ منہیں نہیں گئے آئی ایم ایف نے بھئی بات یہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا چارہ ایکار کوئی نہیں رہ گیا اور تم بڑے محبے وطن بڑے پھرتے ہو تم پیسے واپس کیوں نہیں کرتے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ تنے پیسے آپ کے جن کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں آپ کہاں سے لائے ہیں مارشل صاحب کیونکہ مونگا صاحب ڈپٹی کمیسر نے ان سزمانہ کی یہ ڈپٹی کمیسر نے جہاں جہاں جنہیں وہ ہوتے تھے ڈپٹی کمیسر نے ان کام دیکھے راج کل نہیں ہوتے تو درست ہے بات ان کی اپنی ایک رائے ہے کہ ان کا پوائنٹ آفیو ہے کہ ایسے پیسے نہیں نکلتے کہ حکومت نے ختم ہوجید صاحب علیہ دردائی صاحب اکسر کہتے ہیں تو کچھ ثابت نہیں ہوا تو گیارہ صاحب میں نے جیل جیل گزاری ہے بات ان کی بھی درستی اس لئے ہے نا نا درستی ہے یہاں سسنے نہیں نہیں یہاں یہ کریکشن کر لیں میں اس پہ اسرار کرتا ہوں ہر جگہ کہ جناب ایک کیس بتا دیں عونریبل اکوٹ ہوئے ہوں ہر ایک بیچ میں سے چوری کر لیا پروسیکشن نہیں ہوئی کہ یہ نہیں کہ کئی ثابت نہیں ہوا ریکارڈ غیب ہو گیا ریکارڈ اور ڈیلے ہو گیا جلا دیئے گئے وہ وہ کہتے ہیں کہ میں عدالتوں کو سکا دیتا ہوں مسلمان یہ کہ پروسیکشن بدل گئی یہ بھی بدل گیا حکومتیں بدل گئیں تو ریکارڈ ٹیمپر ہو گیا فوٹوکاپ ہو گیا وہ سسٹم کی خرابی تو ہے نا یہ مہارشن صاحب وہ اچھی امیدیں کیونکہ عوام گیارہ سال اندر رہتے رہے بچے اندر پیدا کرتے رہے یاشیاں ساری کرتے رہے آرام دار سے زیادہ آرام رہا ہے وہ گیارہ سال کوئی ایک اکرائیٹیبل بات نہیں ہے نہیں آپ کے سوال میں انوسنس بہت تھی مونگا صاحب نے اس کا جواب بیسر دیا جو ریالٹی ہے لیکن اتنا بھی نہیں کر سکتا نا نہیں نہیں آپ لاز کومنٹ دینے آپ جی عرض یہ ہے کہ اس وقت جس نہد پر ہمارا ملک ہے بلکہ قوم ہے اس نہد پر ہمارا ملک ہے بلکہ قوم ہے اس نہد پر کیسے ہیں اور اس کو نکالنا کیسے ہیں اب اگر ہم اس میں انڈویجیلز پر چلے جائیں ہیرو ورشپ ہو جائے ڈانیسٹک رول ہو جائے کہ جی پیدرم سلطان بود تو اب آج کل سر سے بڑا پرابلم یہ کہنے کا ہے کہ جناب اس کو تو کوئی خلائی مخلوق لائی تھی اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے ان کے جدہ امجد کو خلائی مخلوق نہیں لائی تھی یا ان کو بزاعتے خود خلائی مخلوق نہیں لائی تھی اور یہ خلائی مخلوق ہے کون ہیر دفعہ کوئی مخلوق ہی ہے میں ارز کرتا ہوں چاہے خلائی ہے چاہے زنمی ہے میں مکمل کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ خلائی مخلوق جو ہے میں جو با انسیس کرنا چاہتا ہوں یہ خود کبھی نہیں آئی آپ اس بات غور کیجئے جب بھی اس کو پش کر کے لائے گیا ہے جب بھی نہیں نوٹیٹو جب بھی اس کو پش کر کے لائے گیا ہے لوگوں نے اس کو حر پینائے اور پھر نکلی کیا سے جائے گئی کیا سے جب ملک صدر گیا آپ کے کردے ٹھیک ہو گئے آپ کی جی ڈی پی امپروو ہو گئی آپ کو پھر جمہوریت یاد آگیا اور انہوں نے کہا جی بالکل جمہوریت کی دیئے ہمارا اس وقت دان ہے گورننس اور آنیس لیڈرشپ نرمو سر وہ کہتے ہیں all is well that ends well تو تھوڑا سا ہم اگر optimistic ہو جائیں اور تھوڑا سا چینج ہر بندہ پوزیٹیو لی کرے اور ایفرٹ کرے تو میں سمیتا ہوں کہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے تھوڑا سا یہ جو بکرنگز ہیں یہ جو ربنگز ہیں اس کو ختم کریں بہت شکریہ عبد کمال صاحب سر پیسے واپس کرا دیو آپ کی بہت ناظر آپ نے مہارا فرورم دیکھا اور سنا جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہتری جج ہیں مسائل اتنے زیادہ ہیں اور یہ حکمرانوں بھی پیدا کیے ہوئے اور عوام اس نے اور ہم بھی سارے ظلمہ دار ہیں ان کے ساتھ ان کو پوچھ کرنے میں ظاہر ہے بار پر ہم ان کو الیکٹ کرتے ہیں تو وہ تو ایسے ہی تھے پہلے بھی اب چارٹر ڈیموکریسی میں آپ نے دیکھا کہ کوئی فیپل پارٹے کا برکر ہے کہ یہ لوگوں کو سزائے ہوئے دوسرے میں جانے چلے گی اور کچھ نہ بدلا سوائے بدلا تو سیاسی پارٹیوں کا سٹیٹس بدلا اور ان کی دولت بڑی اور ان کا سٹیٹس حد تک بڑا ان کو ہاتھ لگانے والا کوئی ہے عوام اسی طرح عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور اسی فیصہ لوگ جلوں اس وقت جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ آپ کو سامنے ہیں رمضان شریف ہے آپ خود بھی گوھر کیجئے کہ رمضان شریف میں خیصلہ کر لیجئے کہ عام کبھی ایسے حکمرانوں کو جو ہمارے مسائل حال اب تک نہیں کر سکے آخر کب تک ان کو ازماتے رہیں گے اور پی ٹی کے حکومت میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ناکامی کی طرح بڑھ رہی ہے اس کی گوڈ گورننس کے اوپر بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے مونگا صاحب نے کہا کہ آپ کو پہلے بتانے چاہیے جب حکومت آئی تھی تو آپ کہتے کہ یہ حالات ہیں آپ نہ اس واقت کی ویوروکریسی کو بدل سکے نہ نیچر ڈسٹرک ایڈمیسیشن کی طور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کر سکے عوام کے تو یہی صرف مسئلے تھے عوام اسی طرح سوچ رہے ہیں کہ بدلہ تو کیا بدلہ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح احمد کمال صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کی جمہوریت جمہوریت نہیں ہے اس کا جمہوریت سے کوئی رشتہ آناتہ نہیں ہے اس لیے اس طرح چلچل کی مثال جب اگر مارشل صاحب نے دی تو کہاں وہ اور کہاں ہم یہاں تو یہ ہے کہ عوام ایک خاص نسل اس ضد و جہد میں دھوکہ کھاتے کھاتے پوڑی ہو چکی ہے اب بھی میں سمجھت ہوں وقت ہے ان کو پہچانی ہے جب یہ دونوں کٹھے بیٹھ جاتے ہیں تینوں کٹھے بیٹھ جاتے ہیں چاروں کٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو آفٹر آل ان کا ایجنڈا کیا ہے کیا سندھ کا مسئلہ ڈسکس ہوا کیا پنجاب کا مسئلہ ڈسکس ہوا کیا سمندر میں تیردان لے کرنے کے لیے ان کی خوشی چہروں پر دیدنی تھی یہ ہیں وہ ساری باتیں جو آپ کے سوچنے کی ہیں جو پی ٹی ایم کو پی ٹی ایم کو جن وائٹ کر لیا پاکستان زندہ بات